سنت پر استقامت نہ جانے اس وقت سنت کا معنی دنیا سمجھتی کیا ہے سنت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسول کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے سنت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پہلو ہر وہ طریقہ ہر وہ سلیقہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا میں نے اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے ادھر ایک انسان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بسند نہیں ہے وہ سو مرد بھی کہہ دے کہ میں سنت سے محبت ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑی گی قبول نہیں ہونے ایک شخص سو مرد بس نعرہ لگائے کہ مجھے محبت ہے اور میں سنت سے پیار کرتا ہوں اگر اس کے چہرے پہ اللہ کی رسول کی سنت ڈاڑی نہیں اس کا یہ دعوے جھوٹا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے دھوکہ کھا لے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں موقع انہیں کہ دعوے کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو دعوے جب یہ ہے کہ میں استقامت اختیار کرنا چاہتا ہوں دعوے جب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی حسول سے محبت بہت ہے میں کسی بیدت کو پسند نہیں کرتا بیدت جو ہے یہ بلالت گمرائی ہے وَكُلُّ بَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور ہر گمرائی جہنم کا باعث بنے گی یہ سارے دعوے اور نعوے بھی ہوں عرصِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت سے محبت نہ ہو وہ اللہ کی حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ انور کو پسند نہ کرتا ہو نہ اس جیسے چہرہ بنانا پسند کرتا ہو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بہت دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور یہ ایسا دھوکہ ہے جو بڑا خطرنان دھوکہ ہے اللہ حرمالعزت ہمیں سنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اس بات کو کس طرح دیکھیں گے کہ ثابت البنانی اپنے استاد انس سے کہہ رہے ہیں اپنا سر مبارک قریب کرو میں ان آنکھوں کو بوسا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے محبت ہے جب کیسے روک اسرہ کی لوگ آتے وہ دیکھتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ بزو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو چہرے پہ لگا لیتا ہے کوئی اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے جب وہ واپس گیا تو کوشہ بتاؤ کہا اللہ کی قسم ایسا انسان دیکھے نہیں اس کے تو بزو کا پانی ہو یا ان کا لعاب جو ہے وہ جب وہ دھوکتے ہیں وہ نہیں گرنے دیتے زمین پہ اس طرح کی محبت میں نے آئے تک دیکھی نہیں اور صحیح بخاری کی روایت کاش کسی نے پڑھی ہو اور روایت کیا ہے ایک بال جو اللہ کے حسول کا تھا آپ کو یاد ہوگا جب قربانی کے لکھ اللہ کے حسول نے حج کے وقت بال اتارے کوئی بال زمین پہ نہیں کرنے دیا صحابہ نے بال سنبھال لیے اور صحیح بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ ایک بال مجھ سے جو کچھ ہے کو لے رہے اللہ کے حسول کا مجھے ایک بال لے دے اور آج اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک نہیں بائیس روایات ایک روایت میں نہیں بائیس روایات اس بات کے تقاضہ کرتی ہیں فعف اللہاں تم ڈاڑی کو معاف کر دو ان بائیس روایات کے باوجود بھی اگر کسی کا دل سخت رہتا ہے اسے اللہ سے دعویٰ کرنی چاہیے اسے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے میں کل کو کیا کروں گا آج بلکل کمزور سا سکول ہو کوئی اس میں کرکلم اچھا نہیں ہے دروازے پہ جائے آئیڈی کارٹ کے بغیر اندر نہیں جانے دیتے جی ہمارا سسٹم ہے منیجمنٹ کا آرڈر یہ ہے ایک لمحے کریں سوچئے قیامت کے دنے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو اس کے لئے ہوگی جو موحد ہوگا جو مطیح ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر تو جنتی بھی جنت میں نہیں جائیں گے سفارش کی جو آٹھ قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم یہی ہے جسا بھی شروع ہوگا اللہ کی رسول کی سفارش سے جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رسول کی سفارش سے اگر وہاں صرف یہی پوچھ لیا گیا کہ آپ کا تو چہرہ یہ اللہ کی حسول جیسا نہیں ہے کہا جائے گا اس لئے استقامت یہ ہے کہ انسان جس طرح قرآن مجید کی تلاوت پر استقامت ہے کس طرح قرآن مجید کو رمضان میں بڑا باقی رکھے اپنے سال میں جب معافی مان چکا ہے رمضان میں سنت کے ایک ایک پہلوں کو زندہ رکھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کہتے ہیں معافی بن قرآ بیان کرتے ہیں وہ اور ان کا بیٹا آئے جب تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کا بٹن ایک کھلا ہوا تھا انتفاقا درحادی کہتے ہیں فَمَا رَعَيْتُ مُعَاوَيَّ وَلَدْنَهُ فِي شِتَاہِ وَلَا صَعِفِتْ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارَهُمَا میں نے اس دن کے بعد سردی ہو یا گرمی میں نے دیکھا کہ صحابی اور اس کے بیٹے نے یہ بٹن کھلا ہی رکھا ہے حبت ہے کس طرح عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر تھے خطبہ سننے آرہے ہیں ایک مسجد میں شخص کھڑا ہے اور آپ نے فرمایا اجلیسو بیٹھ جاؤ وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو گئے وہ وہاں بیٹھ گئے خبہ خطب ہوا بلایا آپ کیسے بیٹھ گئے جواب دیا سرداج رسول آپ کی زبان سے نکلے بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا محبت یہ ہے اس دیئے استقامت کے نشانی یہ ہے جس شخص کی اللہ کی حسول سے محبت استوار نہیں ہوئی وہ استقامت سے محروم ہے اور یہاں رکھے میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کچھ لوگوں کا شاید ذہن یہ ہوتا ہے میں کونسی شیم کرتا ہوں یہ بھی تو ڈاڑی ہے نا چھوٹی چھوٹی رکھ لیں گے کوئی کہے گا ہاں چلو ایک قبضہ ایک موٹھ رکھ لینے شاید اور موٹھ بھی وہ ناک سے شروع کرتا ہے تو اگر نیچی سے تھوڑی کاٹ نہیں پڑ گی تو پھر یہ بھی تو ضائع بھی ہوگی نا فٹ فل لحاں کا معنی کیا اور نمزان گزرا ہے لیلت و قدر کی تلاش میں ساری ساری راک آپ جا گئے ہوں گے قیام کیا ہوگا ذکر کیا ہوگا اور درمزی کی روایت کے مطابق علماء نے آپ کو مسئلح بھی سنائے ہوں گے کہ لیلت و قدر تلاش کرنی ہے تو کونسی دعا پڑھنی ہے اللہمہ انکا افون تحب العاف و فعف عنا نہیں پڑھتے ہیں یہ درمزی کی روایت ہے کیا اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے کیا معاف کر دے آدھے گناہ آدھے جرم آدھے دھوکے آدھے جھوٹ کس سارے ہیں وہاں سارے گناہوں کی معافی مانتا ہے تو فعف اللہ صحیح بخاری سے لے کر جملہ حدیث کی کتب اٹھائیں تو بائیس روایتیں آئیں فعف اللہ داری کو معاف کر دو آدھے کو کہ ساری کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قصول کی باطن دو ہو ان کا معنی لگ لگ ہو تضاد نہیں ہو سکتا یہ میری اقل اور میری فہم اور آپ کی اقل و فہم کا تضاد ہوگا وہاں تو سارے گناہوں کی معافی ہم نے مانگی رمضان میں آخری دس راتوں میں کوشش تھی لیکن جب اللہ قصول کا فرمان آیا کہ تم داری کو معاف کر دو اور دوسری روایت میں دے ارخ اللہ داری کو لٹکاؤ وفر اللہ داری کے بال معافی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فرامین کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی بھائی کو یہ جیز پسند نہیں آ دی اور چند چھٹان کے بال اپنے چہرے پر نہیں رکھ سکتا تو وہ کل قیامت کے لئے گناہوں کی گھٹڑیاں اٹھا کے مرسلات سے کیسے گزرے گا